اللہ 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 السلام علیکم نولیج آف اسلام میں خوش آمدید حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالی جس کا کرزدار ہے وہ حاضر ہو جائیں لوگ کہیں گے ایسا کون ہے جس کا اللہ کرزدار ہے فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے جن لوگوں کو دنیا میں تقلیف دی تھی اور اس تقلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسوں نکلے تھے مگر انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اللہ تعالی ان کا کرزدار ہے اور دنیا میں جوادیں صبر کرنے والوں کے لیے کیے گئے تھے آج پورے کریں گے یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرض اور عورتیں جمع ہو جائیں گے فرشتے ان کے نامیں عمال کو دیکھیں گے اور ان کو اللہ تعالی کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرش کریں گے کہ اے رب تیری تقلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں حکم ہوگا ان سب کو درست کے سائے میں کھڑا کرو پھر حکم ہوگا اے سابیر بندوں ہم نے تم کو دنیا میں ظلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائے جائیں بس آج ہم ان گموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ ماں فرماتے ہیں اور تم کو دوزک کے عذاب سے بری کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ گریبوں سے فرمائے گا اے میرے گریب بندوں میں نے تم کو دنیا میں ظلیل کرنے کے لیے گریبی نہیں دی تھی بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رابطہ بڑھانے کے لیے گریبی کو پسند کیا تھا اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر سبر کیا تھا اے سابر بندوں اگر تمہارے بچے کی موت لوہے محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ فرشتے ان کو براک یعنی جنتی گھوڑوں پر سوار کر کے بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سبر کرنے والوں کے لئے کتنا عجر رکھا ہے بے شک سبر کے بدلے جنت ہے آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے جس سے آپ کو ہرانے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ہیں